آپ دیکھ رہے ہیں ننسی نیوز تیہار جیل میں موجود قویتہ کو ایک اور دھکا خصوصی عدالت کو جیل میں قویتہ سے پوشتاچ کرنے کی سی بی آئی کو منظوری دیلی شراب اس فیم کیس میں تیہار جیل میں رہنے والی بی آر ایس کی رکن قانون ساز کانسل کی قویتہ کو ایک اور دھکا لگا ہے سی بی آئی کی خصوصی راؤس ایوینیو عدالت نے سی بی آئی کی دائر کردہ درخواست پر مضبط رد عمل کا اظہار کیا ہے جیل میں ہی قویتہ سے پوشتاچ کے لیے سی بی آئی کو منظوری دے دی گئی ہے واضح ہے کہ دیلی شراب اس فیم میں ایڈی نے پندرہ مارچ کو قویتہ کو اپنی تحویل میں لیا تھا قویتہ فی الحال تیہار جیل میں ہے ماضی میں پوشتاچ کے لیے سی بی آئی نے قویتہ کو نوٹس جاری کی تھی تاہم وہ سی بی آئی کے سامنے حاضر نہیں ہو پائی تھی آئندہ ہفتے سی بی آئی قویتہ سے تیہار جیل میں پوشتاچ کرے گی راؤس ایوینیو عدالت نے سی بی آئی کے عہدداروں کو جیل میں لیپ ٹاپ اور اسٹیشنری لے جانے کی اجازت دی ہے ساتھ ہی عدالت نے سی بی آئی کو ہدایت کی کہ وہ ایک دن خبل تیہار جیل کے عہدداروں کو اس کی اطلاع دیں قویتہ سے پوشتاچ کے دوران ایک خاتون کانسٹیبل کو ساتھ میں رکھیں سی بی آئی کے عہددار بچی بابو کے پون میں دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر قویتہ سے پوشتاچ کرتے ہوئے ان کا بیان خلم بند کریں گے عام آدمی پارٹی کو دیئے گئے سو کروڑ روپیے کے معاملے میں بھی سی بی آئی اہددار قویتہ سے پوشتاچ کر سکتے ہیں رامشورم کیفے دھماکہ کیس میں بی جے پی کارکن سائی پرساد گرفتار این آئی اے نے تحویل میں لیا بی جے پی کا دہشت گردانہ واقعات سے تعلق کیوں کانگریس کا سوال بینگلورو کے رامشورم کیفے میں ایک مارچ کو دھماکہ کیس میں جمعہ پانچ اپریل کو این آئی اے نے بی جے پی کارکن سائی پرساد کو حراست میں لیا ہے اس کارکن کا نام مبینہ طور پر موبائل شاپ کے دو ملازمین نے لیا تھا جن سے گستہ ہفتے این آئی اے نے پوشتاچ کی تھی اطلاع کے مطابق سے گرفتار بی جے پی کارکن سائی پرساد کو این آئی اے نے پوشتاچ کے لیے تحویل میں لے لیا ہے اور دو مبینہ طور پر رامشورم کیفے دھماکے کے دو مستبع افراد سے جڑا ہوا ہے گرشتہ ہفتے این آئی اے نے شیموگا میں دھاویک کیے تھے اور ایک موبائل اسٹور اور دو مستبع افراد کے گھروں پر چھاپا مارے تھے کانگریس نے بینگلورو دھماکے کیس میں بی جے پی کارکن سائی پرساد کو این آئی اے کی جانب سے حراست میں لیا جانے پر بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے کانگریس نے اپنے ایکس یعنی ٹوٹر پر ٹوٹیٹیپ میں لکھا کے ایک مارچ کو بینگلورو کے رامے شورم کیفے میں دھماکے ہوا تھا جس میں دس سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے اس معاملے میں این آئی اے نے بی جے پی کارکن کو حراست میں لیا ہے کانگریس نے لکھا کہ آپ کو یہ خبر کسی ٹی وی چینل میں نظر نہیں آئے گی نہ دکھائی جائے گی وجہ آپ جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمیشہ بی جے پی کا دہشت کردنا واقعہ سے تعلق کیوں نکلتا ہے کانگریس کا یہ سوال تھا اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مخدمہ چلانے خرارداد منظور اقوام متدہ حقوق انسانی کانسل میں رائے دہی سے ہندوستان غیر حاضر امریکہ اور جرمنی نے مخالفت کی اقوام متدہ کی حقوق انسانی کانسل میں ایک خرارداد منظور کی گئی جس میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مخدمہ چلانے اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مخدمہ چلانے کا مطالبہ کیا گیا اس خرارداد پر رائے دہی سے جملہ تیرہ ممالک غیر حاضر رہے جن میں ہندوستان بھی شامل ہے فلسطینی خطوں میں حقوق انسانی کی صورتحال پر خرارداد کی تائید میں اٹھاویس ووٹ ڈالے گئے جس سے یہ خرارداد منظور ہو گئی خرارداد کی مخالفت میں چھے ووٹ ڈالے گئے جملہ تیرہ ممالک نے رائے دہی سے غیر حاضری اختیار کی جن میں ہندوستان جاپان اور نیدلینڈ بھی شامل ہیں خرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو ہتیاروں کی فراہمی پر روک لگائی جائے اور تمام مالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو ہتیار اور فوجی آلات کی فروخت روکنے چاہیے تاکہ غزہ میں بین الاقوامی انسانی خوانین کی خلاف ورزی کو روکا جا سکے اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے جورجیا جاپان اور نیدلینڈ نے بھی رائے دہی سے غیر حاضری اختیار کی اور ہندوستان نے بھی غیر حاضری کو ترجی دی ہے یہ خرارداد تنظیم اسلامی کانفرنس کے اہمہ پر پاکستان نے پیش کی تھی اور سینٹالیس روکنی کانسل میں اس پر رائے دہی کی گئی امریکہ اور جرمنی ان ممالک میں شامل ہیں ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو دیش اور دنیا کی تازہ خبریں حاصل ہوتی رہیں